برطانوی حکومت کی طرف سے پاکستان کو کرونا ریڈ لسٹ میں برقرار رکھنے پر پاکستانی بزنس کمیونٹی میں تشویش پائی جاتی ہے اس حوالے سے گزشتہ روز یوکے پاکستان انٹرنیشنل بزنس کانسل کی طرف سے ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تفصیلات بتا رہے ہیں لندن سے عرفان الحق لندن میں ہنگامی پریس کانفرنس میں وزیراعظم پاکستان کے معاونے خصوصی برائے اوورسی سرمایہ کاری سہبزادہ آمیر جہانگیر بزنس کانسل کے وائس چیئرمین مظفر احمد سینئر وائس چیئرمین مخدوم تارک محمود الحسن انٹرنیشنل لائرز اسوسییشن کے صدر بیریسٹر راشد اسلم کے علاوہ دیگر شخصیات نے شرکت کی اور پاکستان کو ریلیسٹ میں برقرار رکھنے پر تشویش کا انظہار کیا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشہیر سہبزادہ جہانگیر کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کے کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے اقدامات قابل ستائش رہے جس کی تعریف پوری دنیا نے کی انٹرنیشنل لائرز اسوسیشن کے صدر بیریسٹر راشد اسلم بیزنس کانسل کے وائس چیئرمن مظفر احمد اور جنرل سیکریٹری عطا الحق نے برطانوی حکومت کے فیصلے کو جانب دارانہ قرار دیا نہیں یہ نیگلیجنس کہیں نہیں ہے بریش گارمنٹ نے ایک دیسیشن لیا اور وہ دیسیشن کے اندر انہیں انڈیا کو اٹھا دیا جو سب سے زیادہ جس کے کیسز تھے سیکنڈ لارجس تھے دنیا کے اندر آفٹر امریکا تو ہم تو we were taken by surprise کہ یہ کیا ہوا ہے تو اسی وقت پاکستان نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا پروٹیسٹ کر کے ہماری ہائی کمیشن نے ٹچ کے اندر آئی with a foreign office here definitely اس فیصلے سے discrimination ہوئی ہے secondly یہ بات ہے کہ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو overall جو position ہے انڈیا کی investment جو یوکے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمارے لوگوں کی وہ اتنی طاقت نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ ان کا مقابلہ کرسکے دوسری بات انٹرنیشنل صورتحال کی طرف میں ایک توجہ مبزور چلانا چاہوں گا بزنس کانسل کا ٹین ڈاننگ سٹریٹ گیا ہے ہم نے وہاں پہ پٹیشن ہینڈ آور کی ہے اور پٹیشن کے ساتھ ریڈ لیس کے حوالے سے اس میں فیکشن فگرز بھی دیں ہیں ہم نے اور یہ نہیں کہ صرف ہم نے ان کو ریکویسٹ کیے یہ کام کر دیں ایسے ہوتا نہیں اس کے پیچھے پورا بیک بائی ڈیٹا ہے سارا آج یوکے پاکستان بزنس کانسل وہاں پہ پٹیشن ہم دینے گئے ہیں اور یوکے پاکستان بزنس کانسل کو افیشلی ٹین ڈاننگ سٹریٹ والوں نے کہا ہے کہ فیبری کے بعد پہلی پٹیشن آئی ہے کسی بھی آرگنیزیشن کی اب پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے اندر یوکے پاکستان بزنس کانسل کو کریڈ جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے سب سے پہلے ٹین ڈاننگ سٹریٹ میں ایک پٹیشن دی ہے اور ہم یوکے کی گورنمنٹ کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت سخت زیادی ہو رہی ہے کسی کو بھی پتا ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے کیونکہ میریٹ کے لئے حاصل سے تو پاکستان کی تعریف جو ہے وی اچو نے کی بھی ہے تو آئی ڈانن ٹنک سو کہ یہ کسی بھی قسم کا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی طرح سے کسی قسم کی کوئی کمی ہوئی ہے یہ جس کمپلیٹلی سیاسی بنیاد پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے جس پہ ہم سب بہت ڈسپوئنٹ سمجھتا کہ یہ ٹھیک فیصلہ تھا بکوز اگر انڈیا کا دیکھیں تو اس میں کچھ فیکٹس ہیں جو پروون ہیں جیسے ان کے ویکسینیٹڈ سینٹر کئی تھے اس پہ ریپورٹ آئی کہ فیک ویکسینیٹڈ سینٹر تھے جو انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ انہوں نے ویکسینیشن اتنے پرسنٹ کی ہے تو اس میں وہ جو فیک ویکسینیٹڈ سینٹر تھے ویکسینیشن سینٹر تھے اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوالی ہے نشان ہے دنیا کے سامنے انفیر ڈیزیجن تھا کہ پاکستان کو سیل ویڈ لیس پہ رکھا گیا ہے ویڈیز دوسری کانٹریز کو آف کر دیا تھا لیکن یہ ایک سینٹیفک ڈیزیجن ہونی چاہیے اور میڈیکل گرانڈز پہ دیکھنا چاہیے تھا ان کو اور انہوں نے ویسے ہی یہ ساری چیزیں دیکھ کہ ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا which is politically uncorrect ریڈ زون سے نکلنے کے لیے یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا گورنمنٹ کو اس پہ انشیٹیو بڑی دیر پہلے لینا چاہیے تھا ڈیپلومیٹ سے کی والے سے پاکستان بریٹش آئی کمیشن جو اسلامباد میں ہے وہاں پہ وہاں لوگوں کو ڈیلیگیشن کو ہیلتھ منسٹری کو مل کے ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے تھا جو بات ریڈ لسٹ کے ایشیو پہ ہوئی ہے اس پہ تو کافی اچھی باتیں کی گئی ہیں but یوکے گورنمنٹ کی ان کے اداروں کی کچھ ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں کچھ روز و ریگولیشنز ہوتی ہیں جس کو فالو کرنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یوکے پاکستان بزنس کاؤنسل جیسے جو ارگنائزیشنز ہیں they are a bridge between the پاکستان گورنمنٹ and the یوکے گورنمنٹ over here پریس کانفرنس سے قبل یوکے پاکستان انٹرنیشنل بزنس کاؤنسل کے وفد نے وزیراعظم کی رہائشگار ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ پہ ایک پیٹیشن بھی پیش کی جس میں پاکستان کو جلد از جلد ریڈ لسٹ سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا برطانوی حکومت کی طرف سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے پر جہاں بزنس کمیونٹی متاثر ہوئی ہے وہی شعبے سمیت عام افراد بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں اسی حوالے سے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز آپریشن ازر جاوید نے سوشل میڈیا کے افراد سے خصوص سے گفتگو کی ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس عمل کی وجہ سے وہ لوگ پاکستان نہیں جا پا رہے ہیں اپنے والدین اور رشتہ داروں سے ملنے سے قاصر ہیں ازر جاوید سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے ریڈلیس کا معاملہ ہو تو تمام پاکستانی اس حوالے سے پریشانی کا شکار ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلد سے جلد ریڈلیس سے نکالا جائے اس حوالے کے لے کہ جہاں عام پاکستانی یہاں پر مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی آواز بلاند کر رہے ہیں وہی پر ٹک ٹاک پر جو سٹارز ہیں پاکستانی اوریجن کے جو یہاں پر ٹک ٹاک پر کافی مقبول ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنی آباد اٹھائی ہے آج ہمارے ساتھ اسی حوالے سے تین ٹک ٹاک کے جو ستارے ہیں وہ موجود ہیں ریواج شہباز اور سنا تو ریواج آپ کو متاثر ہوئیں گے ریڈلیس کی وجہ سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ریڈلیس نے آپ کو کتنا کرفیکٹ کیا ہے بلکل سب سے مین ریزن تو یہی ہے جو میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں اتنا کرونا نہیں ہے بلکہ دوسرے مبالی کی نسبت تو اس لیے میری تو ریکویسٹ ہے کہ ریڈلیسٹ سے ہٹا دیا جائے اور فیملی کو ملنے کا سب سے مین ریزن وہ بہت پرابلم ہمیں ہو رہا ہے آنے جانے میں سب کچھ اتنا ایکسپینسیو ہے اور اگر یہ ہٹا دیں تو جو کورنٹین کے ایکسٹرا چارجز ہیں وہ بھی ہٹ جائیں گے تو اس کے علاوہ بزنس پہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت ایفیکٹ پر ہے تو اگر میری تو گزارش یہاں کی حکومت سے کہ ریڈلیسٹ سے ہٹا دیا جائے تاکہ آسانیاں اور پیدا ہوں کیونکہ اتنا یہاں پہ پاکستان میں کرونا نہیں ہے جتنا دوسرے ممالک میں ہے اور وہاں سے ریڈلیسٹ کو انہوں نے ہٹا دیا جبکہ پاکستان کو نہیں کیا اور جو مجھے لگ رہا یہ نائنصافی ہے سوشل میڈیا پہ جو آواز اٹھائی جاتی اس کا اثر بھی ہوتا ہے تو آپ لوگ ٹک ٹاک پہ بھی ہیں اس سوالے سے کوئی آپ کا پلان ہے کہ پریشر ڈالنے کے لیے کچھ آپ کمیونٹی کو متحرک کرنے کے لیے ہم صرف درحواستی کر سکتے ہیں اور اور دعائی کر سکتے ہیں کہ جتنا جل سے جلد ہو سکے تاکہ ہم جا سکے آسانی سے اور اپنی فیملی سے مل سکیں اور وہاں پہ جا کے ہم اور بھی کام کر سکیں جو ہمارے پینڈنگ ہے ریڈلیسٹ کی وجہ سے شبا سب سوشل میڈیا ایک بڑا پاورفل پلیٹ فارم ہو گیا ہے اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ہم نے دیکھا کہ جب اس پہ آتے ہیں تو ہل ہونے کے قریب ہوتے ہیں اسے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ آپ کیا کہیں گے ریڈلیسٹ پہ جو پاکستان موجود ہے میں تو بس یہ کہوں گا کہ دیفنیٹلی جو یہ جو ریڈلیس کا جو سسٹم ہے نا اسے بھی آنفیر فر پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی ہوں اور دیابر میں ہوں گاگر کیا اسے پر پاکستان کمیونٹی میں نے بریوں میں ہوں کیا گیا ہے لیکن ہے جو پاکستان موجود ہے جو سی وقت کمیونٹی اس جو ساتھے ہیں ایسا کونسی جن چھوٹا ہے این سوچاس والمارکتان کو بڑھ وچازن کن وقت آدھو جیسے چوبی سیزن کھوٹا ہے ایسا کھوٹا ہے لیست سرotine لیست ہم عهدتون ہم ایسا کھوٹا ہے ٹھوٹا ہے ان شد ایسا کھٹا ہے ٹھوٹا ہے جیسا کھٹا ہے مجھل جائیں سبید ڈیوQue جالس کے بارمینند کو سنگید کرنے کے بارے میں گنہAN ہوتا ہے صورت میں اس وقت میں اوڈیوڈیوڑا رہائے ہیں کیا اس کا زیادہ ٹھیکیں بارے میں پاکسانی گورنم و بری گورنم پاکسانی گورنمہ ڈینوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈے گناتا ہے دفعیٰی پیسی؟ ہمارا کی طرف بنید رویتا ہے تیر ہے سلانتے ملتا ہے حقا انتظار ملتا ہے من تو ٹھنسلس میں روزنبائی ٹھنسلس درسامن باسترن نید حقا رہی صرف ت gagner ٹھنسلس ہر ملتا ہے چیز خیل قراریم جو اپنید رویتا ہے اور اس کا ساتھ ساکر کرتے ہیں پاکستان اور پاکستان Jesse میں پچھتے کہ پھلکوں لیتوں میں پہنچوں کو گئے پھلکوں میں دیکھتے ہیں میدیں وہاں ہے پہنچوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ پر ہیتے ہیں کیونکہ آپ کا مجھے کیسے پہنچوں کا ثانت کی فرمیتار ہے آپ کا محسن ہے؟ میں آپ Любی اورahlی کا محسن ہے انہوں نے اس کے سیزن تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ پاکستان جائعہ حلوڈی کے لیے پاکستانی ارجن لوگ پاکستان جاتے ہیں اب جو نہیں جا سکے تو آم فیملیز میں کیا اس کا ریکشن ہے ام ای نوں کافی لوگ بہت سے اپس 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 بس لی بکز ایو سوس میڈیا میڈیا پر مینے بہت سے کونٹن دیکھیں جاہاں پر لوگ بہت سید ہوئے ہیں یہ بھی کہہ کہ میں پاکستانی جا بہت اپنے ہس بند کو ملنے کوئی لوگ نہیں شادی ہوئی ہے فرس اید تھی نہیں مل سکتے کوئی بماار ہے نہیں مل سکتے you know I really feel اس چیز کو ہم فیل کرتے ہیں like I said again I really really hope that this will یہ آسان ہو جائے اللہ تعالیٰ جلدی آسان کرے and I just want to say that to the government کہ please جتنی جلدی کر سکتے please call them because everybody is getting upset سب کو جانا ہے فاملیز کو ملنے بہت سے لوگ جو بماار کی وجہ سے کتنی فاملیز بماار ہو چکی ہیں and you know you need personally مجھے پتا ہے کہ جب انسان بماار ہوتا ہے تو آپ کو اپنی فاملی کی ضرورت ہوتی ہے so please Allah تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کریں یہ تھے سوشل میڈیا کے جو سٹارز اور ان کا بھی یہی کہنا ہے پاکستانی اور برٹن گورنمنٹ دونوں اس حوالے سے غور کریں اور پاکستان کو ریلیٹس سے نکالا جائے کووٹ کے دوران سکول بند ہونے اور آن لائن کلاسے سے بچوں کی پڑھائی بے حد متاثر ہوئی ہے والدین کو چاہیے کہ وہ ان چھوٹیوں میں بچوں کی تعلیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں تاکہ اگلے سال بچوں کو نئی کلاسز میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ان خیالات کا اظہار ماہر تعلیم عبدالحمید خان اور والدین نے دنیا نیوز سے گفتگو میں کیا جبکہ طلبہ کا کہنا تھا کہ ایکسٹرا کلاسز اور کوچنگ سے انہیں فائدہ ہو رہا ہے پیرنٹس اور بچے ایکلی پریشان ہے کہ ہم کرے کیا تو ہم ہمارا جو اسیسمنٹ کا پروسیجر ہے وہ بہت افیکٹیو ہے ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ جب بچے یہاں پہ آتے ہیں تو ہم ان کا دیاغنوستک ٹیسٹ لیتے ہیں جو جو سبجیکٹ وہ سمجھتے ہیں پیرنٹس کے وہ ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ویک ہے اور ان کو سپورٹ چاہیے ان کا ہم دیاغنوستک ٹیسٹ سیٹ کرتے ہیں اس دیاغنوستک ٹیسٹ کو ہم نے اس طرح کسٹمائز کیا ہوا ہے کہ لیول وائز ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ اگر یر الیون میں ہیں تو ٹیسٹ بھی اس کو کونٹینٹ بھی سارا یر الیون کا دیں ہم یہ اس طرح کرتے ہیں کہ سٹیپ بے سٹیپ کر کے سب سے پہلے تو بچے کا جو لیول ہے وہ فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ بچے ایسے طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈائیگنوز کرتے ہیں ڈائیگنوز کرنے کے بعد جو پہلا انیشیل اسیس میں ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہم بچے کے بہت زیادہ بیسک چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں اگر ہمیں لگے کہ بچے کی بیسک چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر ہم اس کو سیکنڈ سٹیج پہ لے کے جاتے ہیں جہاں اس کی ایج کے حساب سے ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کا بچے کے لیول ٹھیک ہے اور اس کے ٹاپکس کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اگر جیسے اگر بچے کے آٹھ کے دس ٹاپک ہیں اس کے ماتھ کے تو ہم سب ٹاپکس میں چیک کرتے ہیں اور ٹایٹ ٹایگنوز کرتے ہیں اس کے کون سے ایریاں ویک ہیں ہماری کامیابی کا راز ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ اس اس ٹاپک میں ویک ہے تو ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں تو ہم اس کو اس کا جو اگر وہ اپنے اسی بھی ایریا میں لیک کرتا ہم اس کو لفت اپ کر کے اس کی ایج کے مطابق لے کے جاتے ہیں وہاں میٹھے ہے ہم اس کے اونج ہے باُونج فet کہ這park STA بائی جفت matchا ہے ہم آپ ども 하고 میری بنواز ہے ہم بے مدیئے Hu compareہ صلی سےارگ ہم دور رہے لیکی احافر صلیٰ تعلقید جسولی مرحبی حریاتی ہیں because I used to get the lowest grades in my school which was a very stressful situation for me luckily I joined this institution which helped me パیرہ و مرحبی حیث آنس and I believe the teachers here worked really hard for the students here, they gave us all the resources and supports we needed here. This place supported me with my confidence and my grades I think it helps you, it points out اسواتی پرامل کے علاقے but exercise اور کبھی رنگ سارے ویدعہ تطوری و دکھائیں گے. تما توجہ رنگ سام lagi مادر میں ویدعا stabilید بالات پی کھنی رون جدique بندی Ra attack کو طلب آنڈ بھیанные کا بابعل در سلام ن!... اور میں درvin لاء رافعہ والدرین ویدائی لیدsehen قدم stron پر این واق Havenk pilور جدی وسلم وادر موظOTHER مندر روزوجب میری بری بیٹی کو بہت مشکل رہے تھے لکڈ آن کے رسولس بونے فولئے ہیں اور ڈوکی پر ہائی پر تبای کرنی ہو رہی تھے گی اسم ڈک fracture ہوا رہی候 وڈورم م fortuneگری جے ہیں ہو جائے ہیں پہ آسام ہیں نے اس سے بھی کانا ایسے چلوالاپ راہی کروک ہے میں ڈعائی علی طرف مجھے چلوالاپ راہے ج kaç اور هاہ نہیں check 26 ہوں نے چکколь ڈک آنمیزنگ سچ جا گا وں کیا کوئیٰ چا tengڈ چیانے چیانے چیMi پھر میں نے اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ٹرائے کر کے دیکھیں کہ اگر اس کو فہر ملتا ہے میں نے ساتھ ایک لیسن سے کیا تھا لیکن میں اب اتنی خوش ہوئی کہ اب پورے دو فول ڈیز جس میں سکس لیسنز ہیں اس میں وہ پورے سکس لیسنز لے دیئے امیر ملت سینٹر میں پینتالیس میں تاجدار ختم نبوت محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں علماء کرام مشایخ اعظام اور مریدین نے شرکت کی شرکہ نے صوفی بزرگ پیر سید جماعت علی شاہ کی خطے میں دینی خدمات کو خراجی عقیدت پیش کیا برمنگم سے ناصر محمود تفصیلات بتا رہے ہیں سجادہ نشین زیب آستانہ علی پور پیر منور حسین شاہ جماعتی کی مزبانی میں عرص کے موقع پر علماء کرام و مشایخ نے خطاب کیا ناتخوہ نے اپنی خوبصورت آواز میں حدیعہ ناتبہ حضور سروے کونین پیش کیا جس پر شرکہ جھومتے رہے اس موقع پر شرکہ نے جہاں امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ کی اسلام اور تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خدمات اور روح پرور واقعات کا ذکر کیا وہیں پر موجودہ دور میں جاری مسائل درپیش فتنوں اور مشکلات کا بھی حاطہ کیا علماء کرام کا مزید کہنا تھا کہ پیر سید جماعت علی شاہ نے اپنے لاکھوں مریدوں اور مشایخ و عظام کو قیام پاکستان کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ کی حمایت پر امادہ کیا آج انہی اسلاف کی کوششوں سے مسلمانوں کو ایک آزاد خودمختار اسلامی ریاست مجسر ہے حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ سے محدد صلی اللہ علی پوری کی تحریکی خدمات جو ہیں ان میں تحریک ختم نبوت تحریک ترک موالا تحریک حجرت تحریک خلافت اور تحریک پاکستان بالخصوص آپ کی خدمات جو ہیں وہ عذر ملت شمس ہیں تحریک پاکستان میں قائد عظم محمد علی جناہ دو نومبر انیس سو پینٹاریس کو لاہور کے ایک بہت بڑے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان بن چکا ہے لوگوں نے سوال کیا بالخصوص میڈیا کے افراد نے تو قائد عظم نے کہا کہ چونکہ مجھے حضرت امیر ملت نے فرما دیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان من چک ہے اور آپ کی قائش کے رسول کا یہ عالم تھا کہ آپ پہلے مدینہ منورہ جاتے وہاں سے حاضری دے کے پھر مکہ مکرمہ آتے اور پھر مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ جاتے اس طرح سے آپ نے چھہتر حج کیے اور باقی مدینہ منورہ کی حاضریوں کا علم ہی نہیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا حدیہ پیش کیا گیا جبکہ پیر منور حسین شاہ جماعتی نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی سمیت امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے دعا بھی کرائی آزاد کشمیر میں حالیہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی نمائیہ کامیابی کا جشن ایک مقامی ہال میں منائے گیا جس میں برطانیہ بھر سے لوگوں نے شرکت کی اور حل کا چار چھے اور ساتھ سے نمائیہ کامیابی حاصل کرنے پر امیدواروں کو مبارک بات دی ریپورٹ کر رہی ہیں نیلسل سے دنیا نیوز کے نمائن دے شاکیل سلام اس ریپورٹ میں آزاد کشمیر میں حالیہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی کامیابی کی خوشی میں نیلسل کے ایک مقامی ہال میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا پی ٹی آئی نورت ویس کے آصف رشید بٹ مہمانے خصوصی تھے جبکہ گلاسگو لندن اور شیفیل سے بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی شام الحق اور چودری وحید ناز کی طرف سے دی گئی اس پارٹی میں آزاد کشمیر کے حلقہ چار چھے اور سات میں کامیاب امیدواروں کو مبارک بات دی گئی اور آزاد کشمیر میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی کی حکومت بننے پر خوشی کا اظہار کیا گیا پی ٹی آئی نورت ویس کے صدر آصف بٹ نے کہا کہ اب آزاد کشمیر میں تبدیلی آئے گی اور عمران خان کے ویجن کو پوری طرح پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا آزاد کشمیر کے بسنے والے کہیں بھائیوں کا بچوں کا بوڑوں کا نوجوانوں کا سب کا تحتیل سے مشکور ہوں پر آپ نے پچیس ہی جلائی کو آج آزاد کشمیر میں جو پی ٹی آئی کی فتح ہوئی ہے نیٹسل کی پی ٹی آئی کی ٹیم نے آج کشمیر کی سلمیشن اکھی ہوئی ہے پی ٹی ناس فرس کی پوری ٹیم جہاں موجود ہے ہم آزاد کشمیری عوام کا اورسیز لوگ جو جنہوں نے کشمیر کے الیکشن میں برپور کردار دا کیا ہم سب لوگ ان کا شکریہ بھی دا کرتے ہیں اور ان کو مبارک بات بھی دیتے ہیں کہ ایل اے سیمن میں انوارالوک صاحب کو جس طرح خان صاحب نے سپیکر کیا کوش دی اسی طرح ہم آزاد کشمیری کی جو لوگ ہیں ان کو یتقین دلاتے ہیں کہ جس طرح خان صاحب نے جو آپ کے ساتھ جو وعدے کیے انشاءاللہ اللہ وہ ضرور پورے ہوں گے تقریب میں مقررین نے جہاں آزاد کشمیر کے کامیاب امیدواروں کو مبارک بات دی وہاں آزاد کشمیر کے نئے وزیر آزم اور کابینہ کے آرکین کو بھی مبارک بات دی میں سب سے پہلے نیلسن کی اس پی ٹی آئی کی ٹیم کو سپیشلی وعید صاحب کو اید شام صاحب کو سب کا دل کی اتھا گرہیوں سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کی وساطت سے الکا چھے چودری علیشان صاحب کو الکا ساتھ چودری انوار علاق صاحب کو اور پورے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی برپور برتری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سب کو سلام پیش کرتا ہوں آج تمام ازاد کشمیر میں جو الیکشن آیا تمام کشمیریوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص کر کے جو پی ٹی آئی پوری کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج نیلسن میں جو پروگرام ہوا ہے ماشاءاللہ بہت بہترین اور چودری وعید جو ویسا وعید نار صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں محترم علی شان صونی صاحب حلقہ چھے سے کامیابی پر دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی میں ان کو اور بہت ساری کامیابیاں دے اور چودری انوار علاق الکا سیون سے ڈپٹی سپیکر سپیکر قومی سمبلی منتقب ہونے پار ان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں میں سب سے پہلے جناب چودری علی شان صونی جو ہمارا حالیہ الیکشن نے ون کیا اور چودری انوار علاق الکا سیون دونوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ جو آج ہم نے سیلیبریشن پروگرام کیا یہ صرف سپیشلی چودری علی شان صونی اور چودری انوار علاق صاحب کے سیلیبریشن ہم ان کے لئے کیا ہے میں دل کی اتھا گرائیوں سے ہلکہ چھے ہلکہ چھار اور ہلکہ ساتھ کے جترے میں محمران یہاں موجود ہیں تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور چودری انوار صاحب کو سپیکر سمبلی بننے پردل کے اتھا گرائیوں سے مبارک بات اور وزیراعظم جناح عبدالکیم نیازی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں علاوہ دے قرآن پاک اور ناتیہ کلام کے بعد مہمانوں کا خیر مقدم کیا گیا شہیب حاشمی نے نظامت کے فرائز انجام دیے آج کا یہ پروگرام ازاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا جو جیت ہے موجودہ الیکشن میں اس کو سیلیبیٹ کرنے کے لئے یہ نقاد کیا گیا تو آج کے پروگرام میں مقررین نے جو کہ لندن سے لے کے گلاسکو تک ہمارے پاس تشریف لائے تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اعزار کرتے ہوئے مقررین نے بتایا کہ عمران خان صاحب وہی چینج اور تبدیلی کی سیاست جو پاکستان میں انہوں نے اس کو منور کیا اسی سیاست کو کشمیر کے خطے میں لے کے آئیں گے تاکہ کشمیر کے خطے میں لوگوں کو تعلیم اور صحیحت اور تمام دیگر صوریات مجیسد کی جا سکیں ماشاءاللہ بہت اچھا گیا تمام جو سامین یہاں آئے ہوئے تھے جو مقررین آئے ہوئے تھے بہت اچھی باتیں انہوں نے ہم تک پہنچائی اور اس کے علاوہ پروگرام جو کافی سکسسفل تھا اور جو وعدے کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کشمیر میں انشاءاللہ امید کریں گے کہ وہ وعدے پورے کریں گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چودری ارشد صاحب کی دل کے گرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ان کو وننگ کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیمرمن ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز نیلسن شیفرڈ کی لامت پال سنڈے کرکٹ لیگ کے ذریعہ تمام حالیہ کرکٹ سیزن کے آغاز پر شروع کی گئی ٹی ٹین کرکٹ لیگ کا فائنل میچ آکسن لاو ٹیم نے اپنے نام کر لیا فائنل میچ دیکھنے کے لئے گراؤنڈ میں شائقین کی کثیر تعداد موجود تھی تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں شیفرڈ سے دنیا نیوز کے نمائندے شفقت مرزا کی ریپورٹ میں علامہ اکبال کرکٹ لیگ کے زیرے احتمام امثال شروع کی گئی ٹی ٹین کرکٹ لیگ کا کپ فائنل الفتح اور آلیسن لاو ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جسے آلیسن لاو نے سنسنی خیز انداز میں میچ کے آخری بال بار زوردار چوکے کی مدد سے جیت کر لیگ کپ اپنے نام کر لیا آلیسن لاو ٹیم کے کیپٹن بنارہ سحسین نے ٹیم کی کامیابی پر اپنی مسرد کا اظہار ان الفاظ میں کیا الفتح ٹیم کے کھلاڑیوں نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ابتدائی پانچ آورز میں بہت محتاط انداز میں بیٹنگ کی تاہم چھٹے آورز میں جب صفیان خان نے کریز پر آتے ہی جارہانہ انداز میں زوردار سٹروک کھیلتے ہوئے چھے چھکوں اور ایک باؤنڈری کی مدد سے پنتالیس رن بنائے اور مقررہ دس آورز میں ٹیم کا مجموعی سکور ایک سو دو تک پہنچا دیا آلیسن لاو کے کھلاڑی الفتح ٹیم کی شاندار بولنگ اور فیلڈنگ کے آگے بے بس دکھائی دے رہے تھے اور بظاہر یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ میچ نہ جیت پائیں گے تاہم میچ کے آخری بال پر آلیسن لاو کا جب میچ جیتنے کے لیے تین رن درکار تھے کریز پر کھڑے آمر اشفاق نے اپنی زوردار ہٹ کے مدد سے آخری بال کو باؤنڈری کے پار پہنچا کر لیگ کپ اپنی ٹیم کے نام کر لیا آمدالیٰ، ایک بڈی تین فیلڈه نیم کھڑے پیار 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 چیزیل تین فیلڈه کمیچ موک tire جو حدی کچھ موکتا ہوگا توانیو کی طریقا ہوگا تین رائی دے رہے پیار پیارس لیکن وہ پیار پیارت ذا کھڑے چیزیل تین فیلڈ ردم تین رہے پیار تین رہے پیارت بیڈیت داری سپورٹ پار باعت کردک تین رہے اعمال Super over and they managed to hit it for a force. So everything you can ask for a big crowd, good runs, close game, we got our goal. It's definitely more than a game. I mean, if you look at the passion between both the teams, they were fighting for every single ball. Winning is part of the thing. It's competitiveness. You want to win. You want to take the trophy home. And if you look behind us, they're still celebrating. علامہ اقبال کرکٹ لیگ میں یوں تو گزشتہ پندرہ برد سے بہت سی ٹیمیں باقائدگی کے ساتھ کرکٹ کھیڑ رہی ہے تاہم امثال اس میں ٹی ٹین کرکٹ کا اضافہ کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ شائقین کے لیے بھی کتنی دلچسپی کا باعث تھا اس بات کا اندازہ شیفیل کے ایبیڈیل سپورٹس گراؤن میں کھیلے جانے والے اس فائنل میچ کو دیکھنے کے لیے گراؤن میں موجود شائقین کی تعداد سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا اس موقع پر موجود افراد نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا لیکن بہت اچھا لگا جس میں نوجوان آگے آ رہے ہیں میں سمتا ہوں کہ کرکٹ کا مستقبل بہت خوبصورت ہے اور یہ دعا ہے کہ یہاں سے کوئی ایسا نوجوان جو نیشنل ٹیم کے لیے کھیلے ہمارے لیے یہ سب سے بڑا فخر ہوگا اچھا ایونٹ تھا اور دونوں ٹیمیں بہت اچھی کھیلی اور سپیکٹیٹرز بھی بہت تعداد میں آئے اور سب نے انجوائی کیا اور یہاں بچوں کی بھی کافی تعداد تھی تو اس طرح کے ایونٹس جو ہیں ہماری کمیونٹی میں اسپیشلی چھوٹے بچوں کو جو ہیں گرج کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک اچھا مستقبل کے لیے ایک اچھا اچھا ایونٹ ہے بہت اچھا انٹرٹیننگ میچ تھا میں پی ایم سی کا شکریہ دا کرتا ہوں جو نے اتنا اچھا فانل میں دیکھنا کو دیا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ایسے فانل دیکھنا کو ملے گے کہ ٹی ٹین ٹورنمنٹ میں کھلاڑیوں نے اپنی امدہ بیٹنگ فیلڈنگ اور بولنگ کے ذریعے تماشائیوں کو خوب محضوظ کیا شفقت مرزا دنیا نیوز شیفیل پاکستانی نیاد امریکن ڈیموکرائٹ تاہیر جاوید کو ڈیپٹی نیشنل فائننس شیئرمن تائنات کر دیا گیا دنیا نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے تاہیر جاوید کا کہنا تھا کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اعتماد کرنے پر قیادت کا بہت شکر گزار ہوں دیکھیں یہ فیلنگ اس میں once you get a burden of responsibilities تو آپ وہی فیلنگ ہوگی کہ we have a lot to deliver and we have a lot to do and we have a lot to put together تو اس a responsibility of course one can enjoy having a big responsibilities and thinking that yes leadership جو ہے وہ ہمارے اوپر انہوں نے ایک trust اور confidence show کیا ہے اور اس کو آپ enjoy کر سکتے ہو as much you wanted to لیکن end of the day it's a lot of work it's a lot of kind of responsibilities to deliver دیکھیں میں پہلے بھی somewhat جو یہ کام کر رہا تھا لیکن وہ different areas کے اندر ہوتا تھا individual capacity کے اندر ہوتا تھا اور whatever i feel like اب اسی کو ایک کام کو تھوڑا بڑھانا پڑے گا اور اورگنیزیشنال وے کے ساتھ اندر دی you know kind of like آپ کو انسیتوشنال وے میں اس کو ویدہ ویدہ دیسیپلین تھوڑا کرنا پڑے گا that's all کام ہوئی ہے لیکن you have to watch کہ آپ اس کو جو ہے with the guidelines آپ اس کو کریں now the family is the community now the family is the democratic party so you know it's so we we have just you know kind of like came out of four years of you know turmoil in this country ابھی کچھ مہینے سے جو ایک کالے کے original traditional politics vapa in dc started that تو اس کے اندر president biden have you know kind of like promised to everybody کہ you know moving forward it will be inclusive we will diversify every area where we will give the seat on the chair to seat on the table to people from all our aspects you know different multiple ethnicity and you know and the geographic area of the country so یہ بھی ایک چیز مہتو ہے کہ we always in texas had ایک issue ہوتا تھا نا ہمارا کبھی dnc کے اندر یا top جو leadership کے اوپر لوگوں کو انگیج کیا جائے ہم چاہرہیں یہاں پہ texas کے اوپر ہم work out بیٹو رو کی ریس دو پرسنٹ کے اوپر چلے گئی تھی تو اس کو اگر ہم سب everybody put together کریں تو maybe one day we will convert it to blue so یہ اس کو بھی دیکھتے ہوئے ایک اچھی چیز ہے کہ آپ it's an opportunity for us in texas کہ بھی اس کو leadership کے ساتھ کم از کم تک ہوں گی ویڈا لیڈرشپ تاپ لیڈرشپ کے ساتھ آپ کی ریٹریٹس ہوں گی آپ کی میٹنگ ہوں گی یا سو مچ انٹریکشن نیو جورک کی علاقے کونی آئی لینڈ میں پاکستانی خواتین پر مشتمل فلاحی تنظیم کے ذرہ تمام ضرورت مند افراد میں قربانے کا گوش تقسیم کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں بیرچیف یو ایس سے معویز اسد صدیقی صریف نیو آرک اسٹیٹ اسیمیلی وومن ڈورڈنی بیشار کونسل ممبر ڈاکٹر میتیو جی یوجین کونسل ممبر فرحال رویز نے خصوصی شرکت کی مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا نوبل کونسل یہ تقریب ہے اور ہمیں بڑی خوشی بھی لیا اور ہمیں فکر ہے کیا سی ارگنیزیشن سینجو کس طرح کے جو پروجیکٹ کر رہی ہے کمیونیٹی کی خدمت کر رہی ہے اور یہ قربانی جو ہے اس کا جو بنیادی خلصفہ ہے اس کی جو عملی اس کی پریکٹیکل منفیسٹیشن جو ہے وہ آج جیدر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مستحق آفراد ہیں ان کے کربانی کا جو گوشت ہے بانٹا جا رہا ہے آزا and the american council minority women have demonstrated this tradition of helping those in need not only in holidays but every day of the year the organization provides 2400 pounds per year 200 boxes of dry food once a year for the past 12 years this is an area in our district that we really really love and we support this organization because of your commitment to the community and the hard work so i'm happy to be here to join you all as we continue to celebrate the avenue in Brooklyn's little Pakistan the work that's done here for families in need of all backgrounds is so amazing especially during the COVID-19 pandemic so I really want to thank Baza and all the women who make this possible and for 12 years you've made Brooklyn and our city a much better place thank you thank you good to be here good to see all of you guys there go out to کشمیر میں جنگی جرائم کے ارتکاب کے بعد بھارت کو سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھنے اور صدارت کا کوئی حق نہیں ہے یہ کہنا تھا آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کا جو ٹورونٹو میں منقضہ انٹرنیشنل سولیڈارٹی کانفرنس آن کشمیر سے خطاب کر رہے تھے ٹورونٹو سے ندیم توفیل کی ریپورٹ میں دیکھئے فرنڈز آف کشمیر اور کینیڈین کانسل فار جسٹس اینڈ پیس کے زیر احتمام منقضہ کانفرنس سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے زور دیا کہ کشمیریوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے پر بھارت کا جنیوہ کنونشن اور عالمی قوانین کے تحت محاصبہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بھارت کو حاصل ہر قسم کے استثناء اور چھوٹ واپس لے سردار مسعود خان نے کانفرنس کے شرکا کو بتایا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر پر محاصرے اور غاسبانہ قبضے کے دو سال بعد بھی ہزاروں مردوں بچوں اور عورتوں کو غیر قانونی طور پر پابندے سلاسل کرنے اور انہیں عقوبت خانوں میں زیر حراست رکھنے کا سلسلہ جاری ہے india has committed war crimes crimes against humanity and genocide under the geneva conventions and international law india must be held accountable for these heinous crimes the cover of impunity given to india should be withdrawn against this backdrop india has no right to sit with the security council or preside over it we condemn india's terrorism in the occupied territory and demand that the international community take action to save kashmiris from decimation and destruction we are grateful to the world parliaments and media networks for speaking up for kashmiris in the past but now when the very identity of the state and its people is being erased the world is silent this is the time to stop india the people of jammu and kashmir once again vow that they would repulse indian designs of colonization and secure their freedom through self-determination council general of pakistan toronto abdelhamid نے کہا کہ bharat کے 5 august 2019 کے اقدامات اقوام متحدہ کی security council کی قراردادوں عالمی قوانین چوتھے جنیوہ convention اور شمرہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے many colleagues in canada canadian mainstream citizens in think tanks journalists ask me when you say that india is violating u.n security council resolution tell us which particular resolution which particular paragraph of that resolution you will appreciate that by 1957 u.n security council had been dealing with kashmir dispute for nine years and its view of the dispute had become quite mature and ripened as it was based on the accumulated wisdom of various u.n sponsored formulas for the solution different proposals reports and debates different proposals reports and debates different proposals reports and debates according to this resolution 122 of 9357 like court the final disposition of the state of jammu and kashmir will be made in accordance with the will of the people expressed through the democratic methods for a free and impartial plebiscite conference canadian musennif & صحافی رابرٹ فنٹانا جسٹس پیس ایڈوکیٹس کینیڈا کی ڈائریکٹر کیرن روڈمین کینیڈین ارپ فاؤنڈیشن کے نائب صدر ڈاکٹر علی ملہا فرینڈز آف کشمیر کینیڈا کے رکن ڈاکٹر زفر بنگش اور دیگر شرکہ نے بھی خطاب کیا موسیقی موسیقی موسیقی